پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوپ اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دیدے الہی وہ نور بصیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل يا عبادي الذین اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ يغفر الظنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہوں بلا شبہ اللہ تمام کے تمام گناہ معاف فرمانے والا ہے اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کرتا ہے بلا شبہ وہ بخشنے والا مہربان ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید یہ ایک ایسا روشن چراغ ہے جو صاحب ایمان کے دل کو ہمیشہ منور رکھتا ہے اور اسے مایوسیوں کے اندھیرے میں کھو جانے سے بچاتا ہے محفوظ رکھتا ہے حالات کیسے بھی اور کتنے بھی دگرگوں کیوں نہ ہوں انسان کو چاہیے کہ مایوس نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت کے دامن سے وابستہ ہو جائے انسان اول حضرت آدم علیہ السلام جب حکم الہی کی پابندی نہ کر سکے اور اس درخت کے قریب چلے گئے جس سے انہیں دور رہنے کا حکم دیا گیا تھا تو فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دامان میں ہی پناہ لی اور اللہ رب العزت والجلال کے حضور یوں درخواست کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا اور اب اگر تیری بخشش ہمارے گناہوں پر پردہ نہیں ڈالتی اور تیری رحمت ہمیں اپنی وسط میں نہیں لیتی تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی داماء اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ان اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پائیں سے انہیں حصہ ملا فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَحَدَا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا گناہ معاف فرمایا اور ان کا اجتباہ ان کا انتخاب ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت سے سرفراز فرماتے ہوئے خلیفہ فِي الْأَرْضِ کا تاج پہنا کر زمین پر نازل کر دیا اور حضرتِ یعقوب علیہ السلام اپنے اپنے عزیز القدر فرزن حضرتِ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اس قدر بڑا صدمہ سہ رہے تھے اور پھر اس پر مزید یہ ہوا کہ ان کا دوسرا بیٹا بھی ان کی نظروں سے اوجل ہو گیا اور بیٹوں نے آ کر اطلاع دی کہہ دیا کہ ہمیں تو بتا نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ شَاهِدِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ کہ آپ اس بستی والوں سے پوچھ سکتے ہیں آپ اس قافلہ میں شریک لوگوں سے دریافت کر سکتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے تو حضرتِ یعقوب علیہ السلام نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت پر تعلق اور اس پر توقل کا اظہار کیا اور مایوس ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید رکھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ لوٹا کر مجھے دوری خوشی سے نوادنا چاہتا ہو اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو پیغامِ ہدایت لے کر آئے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام فرعون جیسے باغی اور تاغی کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے ہیں اور اسے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف رجوع کی تلقین کرتے ہیں وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَ وَحَلْ أَتَاكَ حَجِيثُ مُوسیٰ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَا اِذْ هَبْ إِلَىٰ فِرْعَونَ اِنَّهُ تَغَا فَقُلْ هَلَّكَ إِلَىٰ أَنْ تَذَكَّ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَ کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس بھی یہ پیغام لے کر جاتے ہیں کہ اگر اتنے ظلم اور اتنے جبر اور بنی اسرائیل پر استبداد ان کے قتل عام اور ان پر زیادتی پر زیادتی کے باوصف اللہ تعالیٰ کا دامن رحمت اس قدر وشی ہے کہ اب بھی اگر اس سے ڈر جاؤ اس کے حضور رجوع کر لو تو وہ اب بھی وہاں تمہیں پناہ مل سکتی ہے اگر تم میں رغبت ہے حَلَّقَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّ کہ اپنے دامن سے ان جرائم کا دھبا دونا جاتے ہو وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَ میں تمہیں تمہارے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ بتا سکتا ہوں کہ تم اس کی خشیت سے مزین ہو کر جب اس کے حضور جاؤگے تو وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن اس نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کی یہ عبدی اور عزلی تعلیم ہے جس کا نکتہ عروج ہم اور نکتہ کمال ہم قرآن حکیم میں دیکھتے ہیں کہ کسی بھی موقع پر انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی حیات طیبہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے ان کے سامنے شکوا کیا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی یہی حالت تھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی پھر یہی حالت ہے کہ یہ کیا ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پر ظلم و ستم ہو رہا تھا اور آپ کے آنے کے بعد بھی حالت تو کچھ نہیں بدلی اور ہم ویسے ہی حالات سے دو چار ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں امید دلاتے ہوئے کہا تھا کہ اَسَا رَبُّكُمْ اَنْ يُحْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْدُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ کہ بہت قریب ہے بہت ممکن ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک اور برباد کر دے اور پھر تمہیں زمین میں حکومت عطا کر دے خلافت عطا کر دے پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کے پیغام رحمت کا نکتہ کمال ہے اس کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بیان سے ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت ہیں فرما انا رحمت مہدہ اور قرآن نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت کے لئے بھیجائے آپ کی بعضت تمام جہانوں کے لئے رحمت ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ رسول آخر و عاظم ہیں آپ کے عصوہ حسنہ میں ہم یہ پہلو کہ اللہ تعالیٰ کی امید غالب رکھنا اور اس سے وابستہ رہنا یہ ہم بہت واضح طور پر دیکھتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے انعندہ ظن عبدی بھی کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس سے ویسا ہی سلوک کرتا ہوں جیسے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاء جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پسند کرتا ہے میں اس کی ملاقات پسند کرتا ہوں اور جو میری ملاقات نہیں چاہتا میں بھی اس کی ملاقات نہ پسند کرتا ہوں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہم امید کا پہلو کس قدر واضح دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بھی امید دلاتے تھے جیسا کہ آپ نے تلقین کی کہ جب کسی بیمار کے پاس جاؤ اس کی عیادت کے لیے تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید دلاؤ اور اسے یہ دعا دو لا بأس تہورن انشاءاللہ کہ یہ بیماری اسے تکلیف نہ سمجھو بلکہ یہ گناہوں کی گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی یہ انسان کو ایک بہت بڑے درجے سے محروم کر دیتی ہے نا امیدی اندھیرہ ہے اور امید اجالہ ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ فرمایا وَالصَبْرُ وَضِيَاء صبر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید سے وابستہ رہنا یہ گویا کہ انسان کے سامنے زندگی کو روشن کر دیتا ہے ہاں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بوڑھا آزمی بیمار ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید دلاتے ہوئے کہا اللہ باستہور انشاءاللہ کہ اس میں کوئی موجب تکلیف نہیں انشاءاللہ یہ گناہوں کے کفارے اور تمہاری پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی کہ یہ بخار تمہارے گناہوں کا کفارہ اور گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ بنے گا لیکن اس کی قسمت ہاری ہوئی تھی وہ کہنے لگا لا بلحمت فور علی شیخن کبیر تزیرہ القبور نہیں یہ تو ابلتا ہوا بخار ہے ایک بڑے آدمی کو اس نے آ لیا ہے اور اسے قبر تک پہنچا کر ہی چھوڑے گا تبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَعَمْ اِذَنْ ایسے ہی سہی اور وہ اسی رات مر گیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امیر یہ انسان کے لئے نجات کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ انسان کا حسنِ ذن جو اپنے رب کے ساتھ ہے اس کو ثابت کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے اور انسان کے لئے آسائش کے اور راحت کے دروازے کھول دیتا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اہل مکہ سے مایوس ہو کر اہل مکہ کے رویے سے تنگ آ کر اہل تائف کا رخ کرتے ہیں اور ان سے جو جواب ملتا ہے وہ اہل مکہ کے جواب سے بھی بدتر تھا قصہ معروف ہے کہ انہوں نے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کرنے لگے یہاں تک کہ پورا جسد مبارک لہو لہان ہو گیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب واپس آئے قصہ مشہور ہے کہ جبریل امین نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑ کا فرشتہ یہ ملک الجبال ملک ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے اگر آپ حکم دیں تو یہ دونوں بڑے پہاڑوں کو ملا کر ان بڑی بستیوں یعنی اہل مکہ اور اہل طائف کو ان پہاڑوں کے درمیان پیس دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مجھے امید ہے میں امید واضق رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی پشتوں سے ایسے لوگ نکالے گا یشدون اللہ الہیلاللہ یعبدون اللہ ولا یشرکون بھی شیعہ جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امید بھی پوری کر دی تو انسان جس حالت میں بھی ہو اور انسان جس حالت میں بھی ہو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی قدرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم جب کسی چیز سے پناہ مانگنا چاہتے ہیں اس کے شر سے بجنا چاہتے ہیں تو ہمیں تلقین کی گئی کہ معوضتین پڑھو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب کہ کہہ دو کہ میں فلق کے رب کی پناہ میں آ رہا ہوں وہ فلق کا رب ہے جس کے حکم سے پو پھٹتی ہے جس کے حکم سے زمین پھٹتی ہے جس کے حکم سے دانا دانا پھٹتا ہے جس کے حکم سے شب کی تاریخی چھٹتی ہے اور صبح کا اجالہ رونما ہوتا ہے جس کے حکم سے رات ختم ہوتی ہے سورج روشنی لے کر طلوع ہوتا ہے اور جس کے حکم سے زمین جو بنجر ہو چکی ہوتی ہے اور وہ ایسے پھر سے سرسبز ہوتی ہے کہ بہار کا منظر پیش کرنے لگتی ہے سبزہ لہلہ ہانے لگتا ہے تو ہمارا ایمان اس رب تعالیٰ کی رحمت پر ہے جو ہر چیز پر وسیع ہے ربنا وسعت کل شئر رحمتا و علما اور ہمارا رب تعالیٰ وہ ہے جس کے متعلق ہمیں حضور رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ حالات کیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی قدرت ان کو حاوی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے ان کو بدل دینا معمولی چیز ہے اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے معمولی باتیں ہیں واللہ جس نے بنی اسرائیل کی تاریخ شب کو اس طرح صبح امید میں بدلا کہ حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ ان میں ہوئے اور پھر ان میں ایک سلسلہ نبوت اور رسالت کا چلا حضرت یعقوب اور پھر ان کے اسبات میں جلیل القدر انبیاء ہوئے اور وہی ہے جس نے اہل اسلام جنہوں نے مکہ میں اتنی تکلیف برداشت کی اور پھر ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایسا امن ایسا استقرار عطا کیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں فتح خیبر اور فتح مکہ جیسی خوشخبریاں سنا دی اور پھر خلافت راشدہ کے دور میں کیسر و کسرہ کے خزانے تک فتح ہوئے یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہیں ہونا چاہیے نہ اپنے حالات کی وجہ سے اور نہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ یہ عبادی الذین اصرفوا على انفسهم لا تقنا تُو من رحمت اللہ کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں ان اللہ یعفر الذنوب جمیعہ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کرتا ہے حدیث میں ہے ایک شخص اپنے گناہوں سے پریشان اور پشمان ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا کہہ رہا تھا وَا ذنوبَ وَا ذنوبَ ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھو اور کہو اللہمہ مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع اندی من اعمالی اے میرے رب تیری مغفرت میرے گناہوں سے ہی ہے اور تیری رحمت میرے نزدیک اس قابل ہے کہ اس سے امید وابستہ کی جائے اپنے اعمال کی نسبت میں تیری رحمت سے زیادہ امید رکھتا ہوں دو تین دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلقین کی اس نے وہ جملے دھورائے فرما ادھب فقد غفر اللہ لکھ جاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف کر دیا تو حالات کیسے بھی ہوں اور انسان اپنی ذاتی زندگی میں کتنا بھی گناہگار ہو نہ حالات سے پریشان ہونا چاہیے نہ اپنے گناہوں سے ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف رجوع کر کے اور اس سے توبہ اور استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ وابستہ کی گئی امید کو کبھی رائے گا نہیں جانے دیتا وابللہ تعالیٰ توفیق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے انہی وہ نور بصیرہ پیغام ٹی وی